اب ہر جگہ مطلب ہے کہ لوگ ثابت کو ڈھونتے ہیں اس کی اصل یہی ہے کہ شریعت نے اللہ اور رسول نے جس سے منع نہیں فرمایا وہ سب سے مباہ ہے اور یہ ہی سالے ثباب کی ایک قسم ہے اور ہی سالے ثباب جو ہے وہ شرعن جائز ہے بلکہ مستحب ہے اپنے بزرگوں کو اپنے اقالب کو زندوں کو مردوں کو اور بزرگان دین کو سب سے لیے جو ہے ہی سالے ثباب جو ہے وہ شرعن جائز ہے مقرر ہے اور اس کا امہ اور اس کا استحباب جو ہے وہ معروف ہے اس کی اصل پوچھنا یہ تو مذبے کے جو ہے یہ وہابیہ کی عادت ہے کہ ہر جائز کام میں معمولی سے معمولی بات میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے اور رسول نے کیا صحابہ نے کیا تابعین نے کیا کہ نہیں کیا سب سے بڑا جواب اس کے لیے یہی ہے کہ منع کہاں آیا ہے اس پر منع کوئی نہیں آیا ہے اس کی اصل کوئی ہے یہ سالے ثباب جو ہے نہیں نہیں تو یہ مشابہت والی بات جو ہے اب یہاں پر اس وجہ سے کشیوں نے باعث تاریخ کو نیاز دلائی لہذا ناجائز ہے یہ دعویہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ تشفو جو ہے حدر مختار میں فرمایا فَإِنَّا تَشَبْوَا بِمِمْ کیا خِیمَا یُقْرَوْا وَبِمْفِیمَا یُقْسَدْ بِی تَشَبْو کفار سے تشبو جو ہے جو افعال مضمومہ ہیں جو ان کے افعال خاصہ ہیں یا جو افعال قبیہ ہیں ان میں تشبو یہ ناجائز ہے اور اس صورت میں تشبو کہ ماذا اللہ ان جیسا بننے کا قصد کرے تو اس قد سے ہی وہ کافر ہو جائے گا لیکن کوئی سنی یہ قد نہیں کرتا ہے کہ ہم شیعوں کے جیسا بن رہے ہیں کہ اتفاقیات اور پر ایک مشابہت جو ہے وہ واقع ہو گئی کہ وہ بھی نیاز دلاتے ہیں اور سنی بھی نیاز دلاتے ہیں تو نیاز دلانا تو اصل میں ہمارا آنکھ ہے ان کا آنکھ نہیں ہے نیاز دلانا اس لیے کہ وہ مرتد ہیں خارج اسلام ہیں آپ کو نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہے اس بجے سے نماز منا جائے گا یہ ہے کہ ان کے یہ افعال جو ہیں وہ افعال سوری ہیں نماز ہے روضہ ہے حجہ ہے زکاة ہے اس طریقے سے نیاز دلانا یہ ان کے افعال سوری ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت شریعہ نہیں ہے اور مسلمان جو ہے اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ اور سن کی محبت کے ساتھ عضو جہدین پر ایمان رکھ کر کے جو ہے ان افعال کو کرے گا تو اس کے افعال جو ہے اللہ کے ہاں پہ بولوں گا بائیس رجب جو ہے بائیس رجب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے تو یہ اس نشی میں نیاز کرتے ہیں اور سننی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی روح کو ثواب پہنچایا جائے اور اب اس میں تشریف الاغزہ اب یہ کہتے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے یہ مشاہدہ کیا کہ تبرہ کرتے ہیں شیعان علی حضرت امیر معاویہ تو انہوں نے اس فاتحے کو قائم کیا تاکہ ان کے یہ تبرہ کی عادت ختم ہو امیر معاویہ ہی کے ایسال سواب کی اگر اس کی عطل ہے تب تو بہت ٹھیک ہے اگر اس بات کی عطل نہ ہو تو جب بھی امیر معاویہ کے نام کو بھی شریک کرنے میں رد رفضہ تو ہوئی جاتا ہے اس فاتحے میں جب ان کا تاریخ ان کی تاریخ وصال ہے یہ بہت ایسی بات کہی اللہ میں اپنی نیاز میں اس طور سے آپ فرق کر لیجے کہ امام جعفر سادق رضی اللہ سبح عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آپ دے دیجئے اور ان کے لئے بھی اس حضرت صاحب کیجئے تو رابطیوں سے امتیال بھی ہو جائے گا اور رابطیوں میں کچھ اور بھی عادتیں ہیں کہ جس جگہ پکے گا اسی جگہ نیاز ہوگی اسی جگہ کھائے جائے گا عورت اس کو نہ کھائے یہ سب جو شرطیں ہیں یہ سب مردود شرطیں ہیں ان سے ہم لوگوں کو اجتناب رکھنا چاہئے تاکہ اپنا تشخص ان سے سکتاز ہو جائے لیکن حضور یہ سنیوں میں بھی کچھ جگہ یہ رائے جائے تو اس اسی جگہ نیاز ہوگی اسی جگہ کھائے جائے اسی جگہ ہاتھ دھویا جائے باہر اس کا ایک ذرہ بھی نہ جانے پائے یہ سب رافضیوں کی نقل عورتیں اس میں نہ کھائیں یہ سب بلکل بے اصل اور رافضیوں کی نقل ہے اس سے اجتناب کیجئے میں نے یہ عرض کی کہ رافضیوں میں یہ روا جائے کہ جس جگہ پکے اسی جگہ نیاز ہو اسی جگہ کھائے جائے اس کا ایک ٹکڑا بھی باہر نہ لے جائے یہ سب چیزیں میں کہتا ہوں بے اصل ہیں اور یہ غلط ہے اس میں سنیوں کو رافضیوں کی مخالفت کرنا زیادہ مناسب ہے تو تشبو ختم ہو گیا یہ میرے ذہن میں نہیں چاہیے ان کے رسم و روایت جو ہیں اللہ میں نے بتائے ان خاص رسم و روایت سے اعتراض کرنا چاہیے